تازہ ترین خبروں کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں اگر آپ فیس بک پر دیکھتے ہیں تو ہمارے پیج کو لائک کریں میں ہوں سلام الدین خان اور آپ دیکھ رہے ہیں پرہا ٹائمز تھانے کرائیم یونیٹ ایک نے ایسے گروہ کا بھنڈا فوڑ کیا ہے جو مہراشت کی کسانوں کے ساتھ دھوکہ دھڑی کرتے تھے کسانوں سے کاجو کی خریدی کرتے تھے اور بینا پیسہ دیئے فرار ہو جاتے تھے تھانے پولیس کو مل رہی لگاتار شکایتوں پر پولیس نے ماملہ درج کر مکھے آوروپی دیپک کمار پٹیل اور سمیت کمار اسنانی کو گرفتار کیا ہے یہ لوگ اشتوینائیف ٹریڈنگ نام کے کمپنی بنا کر ناشک کولہپور اور گرامیڑ کسانوں سے پہلے پیسے دے کر کاجو کی خریدی کرتے تھے اور جب کسانوں کو ان پر بھروسہ ہو جاتا تھا تب یہ لوگ زیادہ مال کی خریدداری کرتے اور بینا پیسہ دیئے فرار ہو جاتے تھے کسانوں کی طرف سے لگاتار شکایتیں سامنے آنے کے بعد تھانے کرائم یونٹ ایک نے کاروائی کر دو آروپیوں کو گرفتار کیا ہے ان دونوں آروپی کے پاس سے پولیس نے اٹھامن لاکھ نگت اور دو کروڑ بیس لاکھ کا سامان برامت کیا ہے جس میں بڑے پیمانے پر کاجو برامت کیا گیا ہے یہ لوگ بیعپاری بن کر کسانوں کے ساتھ آرثک روپ سے دھوکہ زڑی کر قریب 600 کسانوں کو اپنا شکار بنایا ہے پوشتاش میں ان لوگوں نے بتایا ہے کہ مہراشت ہی نہیں مدھ پردیس اور کرناٹک کے کئی بھاگوں کے کسانوں کو بھی اپنا شکار بنا چکے ہیں اس پوری گھٹنا پر ٹھانے کے پولیس کمیشنر ویویک فنسالکر نے کیا جانکاری دی ہے اور کسانوں نے بھی کیا کچھ بتایا ہے 2018 میں اشتہ وینا ایک ٹریڈنگ کمپنی کر کے ایک ٹریڈنگ کمپنی یہاں پہ ستابد کر کے کچھ لوگوں نے ایک بھلاپور ڈسٹک مہراشتہ کے جو کسان ہیں کاجو ہمارے پاس جب کمپنینٹ آئی تو نومبر میں ہم نے اس کو درز کیا ماملہ اس کا انویسٹیگیشن کیا ہے پرائیم رانچ اونٹ ون ڈسری نیدن تھاکرے انسپیکٹر اور ان کی ٹین ہمارے سینئر اوفیسرز اشتر باوار دیوراج ادم یہ سبھی لوگ اس میں جوڑ گئے تھے اور بڑی ماترہ میں انہوں نے یہ سفلتہ پائی ہے قریب دو کروڑ دیس لاکھ کا جو کاجو ہے وہ ریکاور کیا گیا ہے اور ہمیں کشی ہے کہ آج ہم کچھ ماترہ میں جو چوری ہوا مال ہیں ان کا کسانوں کا وہ جوٹا ہے اور آپ شیدکری ہے کیا ہاں شیدکری ہم بیلکم رہے ہیں ہم بیلکم رہے ہیں اچھا آپ کا کتنے کا مال چوری ہو گیا تھا ہمیں کاجو فیکٹوالے مجھے تھے ہمار ہمارا کچھا ہم اس تائم میں پچھا ساڑا زیر کا مہین ایک لینے کیا تھا تو وہ پھوڑ کے بیپا جو کو دیا اس نے وہ پیسہ اس کے پاس آر ٹیکنک بعد میں ہمارا پیسہ تو سکتاز رہ گیا اور وہ آج پیسی بیٹ کو دیتا ہوں اور بولا ہمیں شکریہ ہمیں شکریہ ہیں چاہ کمپنی کا نام تھا جس نے آپ کو پچھا رہتا ہے ایک ہمارے دوست کا ایک کوٹی تیم لاکھ سب ملا کے وہ چھار کوٹی کے آس پاس مال تھا اس طرح سے کس طرح سے وہ کیا کرتا تھا آپ کو کیا بداتا تھا کہ مال بیٹھنے کیا پہلے وہ آرام سے آتے تھے اور پورا پیسہ مال دیتے وقت پورا آٹیجز کر کے لیتے تھے دو بار ایسا کیا پسری بار چھوڑا پیمنٹ کیا چوتی بار پورا مال آٹک کے چھوڑا بہرحال چھے سو کسان جو دھوکہ دڑی کے شکار ہوئے تھے انہیں ان کے سامان واپس دیئے گئے ہیں وہی گرفتار کیے گئے آروپیوں سے پوچھتاش جاری ہے کیا اور بھی لوگ اس گروہ میں شامل ہے ان پر بھارتی دن سہیں تک کی دھارہ چار سو انیس چار سو بیس چار سو پہنسٹ چار سو سانسٹ چار سو آسٹ چار سو ایک آتتر چار سو چھے چار سو نو چار سو گیارہ ایک سو بیس بہ چونتیس کے تحت ماملہ دھرج کر انہیں گرفتار کیا گیا ہے تو تمام خبروں کو جاننے کیلئے دیکھتے رہیے پرہار ٹائمز موسیقی